تو وہ سوال وہیں پہ رہ گیا کہ یہ جو تاریخ جمیل کا بیٹا ہے پہلی بات تو یہ کہ سوال ہی آتا ہے کہ اس نے خودکشی کیا یا حدثاتی موت ہے کافی زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اور کہتے بھی ہیں کہ اگر خودکشی کیا تو وہ تو حرام موت مر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ بھی نہیں ادا فرماتے تھے تو تاریخ جمیل نے کہہ دیا کہ وہ شہید ہے تو اس ڈسکشن کو جو ہمارے بھی ساتھی ہیں یا اور بھی سننے والے ہیں ان سب کے لیے میں یہ کلیر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے نا حتیٰ کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی تحارت کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالی نے خود دی قرآن مجید میں ان کے اوپر الزام لگانے والوں میں اتنے لوگ شامل ہو گئے تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ لکھنے والے حضرت حسان بن ثابت بھی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی اس گلتی میں کچھ شرکت ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا کہ چار گواہ لاؤ چار گواہ لاؤ ورنہ یہ بولنے والے ہی جھوٹے ہیں الزام لگانے والے ہی جھوٹے ہیں جب بھی کوئی واقعہ ہو جائے تو آدمی کے لئے جھوٹا ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ حدیث شریف ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے جب بھی کوئی معاملہ اور واقعہ ہو جو اینی شاید ہے وہ تو گواہی دے سکتا ہے میں اور آپ نہیں دے سکتے مجھے کیا پتا میں تھا وہاں پہ آپ تھے وہ تو ان کا والد بھی نہیں تھا اس کا بھائی بھی نہیں تھا کوئی بھی موجود نہیں تھا سنی سنائی بات سب تک پہنچی اور آگے پھیلی پہلا بیان ان کا یہی آیا اس کا یوسف جمیل کا کہ اس نے گارڈ سے گن لے کر خود کو سینے میں گولی مار لی پھر اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے ان کو جو ریپورٹس ملی وہ تھی یا انہوں نے جو پبلک بیک لیش تھا اس کو کورب کرنے کے لئے غلطی کا بھانہ کیا لیکن تمام اکاؤنٹ سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس نے سینے میں گولی ماری ہے تو خودکشی کرنے والا عموماً سینے میں گولی نہیں مارتا ادھر مارتا ہے یا کہیں مار بھی سکتا ہے لیکن دوسرا اکاؤنٹ بھی موجود ہے کہ وہ بعد میں جو انہوں نے کہا کہ غلطی سے گولی چل گئی ہے اب اگر تو وہاں پہ ایک لوگوں کی جماعت موجود ہوتی نا جو اس کو نوٹ کر رہی ہوتی اور اس سے بات کر رہی ہوتی تو ہی وہ بتا سکتے تھے کہ یہ خود مار رہا ہے یا غلطی سے چل رہی ہے تو یعنی اس کا معاملہ سامنے بھی اگر موجود ہوتا نا تو اس کا معاملہ اس کا معاملہ سمجھنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہی تھی ایون سامنے بھی موجود ہونے والوں سے اگر کوئی فیصلہ قاضی کے سامنے آتا تو وہ اس دو کے درمیان فیصلہ کرتا قاضی قاضی دو چیزوں کے درمیان فیصلہ کرتا اس کو کسی نے قتل کیا یا اس سے خود گولی چلی ہے اس کے درمیان مفیصلہ کرتا وہ یہ فیصلہ نہ کرتا کہ اس نے خودکشی کی ہے جان بوجھ کے گولی چلائی ہے یا غلطی سے چلائی ہے کیوں اس لیے کہ اگر گولی اس نے خود چلائی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپورد ہے اگر اس سے غلطی سے چلی ہے نہیں ہے تو اللہ تعالی جانتا ہے نا وہ سامنے بیٹھے والا کوئی بھی نہیں چلاتا جانتا اگر اس سے غلطی سے چلی ہے تو انشاءاللہ شہید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے چلائی ہے تو اس کا معاملہ خودکشی والے لوگوں کا ہو سکتا ہے پھر بھی وہ ذہنی مریض کا جو میٹر آ رہا ہے پھر بھی وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سٹریس میں کنسیلر کرے گا اس کو پاگلپن میں کنسیلر کرے گا کس میں کنسیلر کرے گا لہٰذا یہ جو خودکشی ورسز غلطی ہے اس کا فیصلہ یا ڈسکشن صرف اللہ کے حوالے ہم نہیں جانتے نہ ہمارا کام ہے اگر کوئی قاضی اور خلافت اور اسلامی حکومت ہوتی تو بھی ہمارا کام نہیں تھا نہ ہی ہم نے فیصلہ کرنا تھا ہاں اسلامی حکومت ہوتی تو یہ بیعت ضرور ہوتی کہ سینے میں گولی کیسے چلی خود تو بنتی نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی نے ماری ہو تو کیوں کہ اس کا ایک بھی گواہ ایک بھی دلیل ایک بھی کوسٹن نہیں آیا تو اب بھی وہ ڈسکشن بنتی نہیں ہے کہ کسی نے ماری یا خود لگی تو لہٰذا یہ جو ڈسکشن ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے یا غلطی سے گولی چلی ہے یا کسی نے مارا ہے یہ یہاں پہ چپٹر کلوز ہو جاتا ہے یہ کسی کی بھی بحث کا کام نہیں بنتا ہاں یہ بات مسلم ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ بات بھی مسلم ہے کہ کیوں کہ تارک جمیل نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھا دیا تھا کہ ان کی اولادوں سے یہ عذاب شروع گا اس کے تارک جمیل کے لیے یہ عذاب ہے عذاب کی ایک فارم ہے اس بچے کا کیا معاملہ ہوگا ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے اس سے غلطی سے چلی ہو اللہ کرے وہ شہید ہو لیکن اصل فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ جو زندہ ہے وہ ابھی بھی اس سے عبرت نہیں پکڑا لہٰذا اس چیز کو کلیر کر لیں کہ یہ ڈسکشن کسی کا کام بھی نہیں منتا اسی طرح وہ جو خواب کوٹ کی ہیں تارک جمیل نے اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے کہ ایک خواب اس نے اپنے بیٹے کا کوٹ کیا کہ کل اس نے کہا کہ جی جس روز وہ فوت ہوا ہے اس سے پچھلے دن اس نے مجھے خواب سنایا تو عموماً تارک جمیل کو ہم نے ایگزیجریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے چیزوں کو عموماً عمومی طور پر ایک بندے کی ریپوٹیشن ہوتی ہے نا ایگزیجریٹ کرتے ہوئے ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا بڑھا دیا تھوڑا زیادہ کر کے بتا دیا کسی چیزوں کو ریئر اکاؤنٹس میں لیکن جھوٹ بولتے ہوئے اس کو عموماً نہیں دیکھا گیا عموماً تو اس لیے اس بات پہ اللہ کرے کہ پھر وہ غلطی والی بات ہی ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ کرے اس کا خواب سچا ہی ہو ٹھیک ہے لیکن وہ خواب پھر بھی اس نوجوان کا تھا اس نوجوان اگر وہ صحیح بھی تھا اگر وہ سچی بات بتا رہے ہیں تو بھی اس نوجوان کے لیے وہ بات تھی کہ جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو چکا وہ ہماری ڈسکشن کی بات نہیں بنتی اسی طرح وہ جو دوسرا خواب سنا رہے ہیں کہ ایک پشاور کے مولوی صاحب نے ہمیں کہا کہ جی ایک لاکھ دفعہ میں دروشری پڑھتا ہوں تو میں اسی کی کسی انجینئر مرزا نہیں غالباً اس کو کیا ہوا تھا کہ جی آپ چھاسی ہزار کچھ منٹ سیکنڈز ہوتے ہیں تو آپ لاکھ دفعہ پڑھ ہی نہیں سکتے اس بحث میں بھی ہم نہیں پڑھتے کہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے لا حولہ ولا قوتہ لا بلا میری عادت ہے اکثر میں پانچ سو دفعہ پڑھتا ہوں تو میں پڑھوں تو بتب میں نے کبھی ٹائم کاؤنٹ نہیں کیا لیکن پانچ سات دس منٹ لگ جاتے ہوں گے دس لگ جاتے ہوں گے میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا اتنے ہی لگتے ہیں لیکن اگر آپ پہلی دفعہ پڑھنے لگے ہیں تو آپ دس منٹ کیا آپ ہو سکتا ہے گھنٹے میں مشکل سے پڑھیں تو اسی طرح جب آپ زبان سے کوئی چیز ادا کرتے ہیں تو وہ سلو ہوتی ہے جو دل میں پڑھی جاتی ہے وہ وہ فاسٹ ہوتی ہے جلدی جلدی بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اس لئے اس بیس پہ بھی ہم خواب کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے نہ ہی یہ خواب اس طرح کے ہیں کہ ان کے صحیح یا غلط ہونے سے امت کا کسی چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے لہٰذا ہم لوگوں کی یہ ڈسکشن نہیں بنتی کہ خواب جھوٹا سنایا ہے یا سچا سنایا ہے ہماری ڈسکشن جتنی بات اللہ تعالی نے ہمیں بتا دی حق واضح کر دیا ہمارے لئے اتنی کافی ہے کہ یہ تاریخ جمیل کے اوپر اللہ کے ایک عذاب کے فارم تھی اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے اللہ کا پیغام اس تک پہنچا اور اس نے اس کا بقاعدہ انکار کر دیا اور یہ نشان عبرت ہے پوری امت کے لئے پوری امت کے لئے نشان عبرت ہے کہ جو اللہ کے حق کو جھٹلائے گا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ پھر دیکھو میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں لہٰذا یہ سب کے لئے عبرت ہے نیکسٹ اب وہ وہ لوگ ہیں کہ جنوں نے جن کے حوالے اللہ تعالی نے وہ مسندیں وہ ذمہ داریاں کی وی ہیں